ہیلو دوستو میرے نام ہے آشو اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایچ ریسلنگ چینل آج ہم بات کریں گے روک کے آف ایر جانے کے بعد ڈبل اولی کا روکہ اپسوڈ اس ہفتہ شاندار رہا شو آف ایر ہونے کے بعد بھی ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی آف ایر کے بعد دیشٹر لومینیز نے ڈبل اولی کے پورو چیمپئن مسکر دا مسکر کو گٹنیپ کر لیا اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا یہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے ہیں دیشٹر لومینیز اور ڈبل ایس کے بیچ آگے کی سٹوری لائن کو لے کر بھیرانی میں پڑے ہیں شو آف ایر ہونے کے بعد دو منیز نے ڈبل ایس کو اپنے کندے پر اٹھایا اور پھر کسٹر لے گئے ایسا لگا کہ لومینیز نے ڈبل ایس کو گٹنیپ کر لیا ہے یہ دوسری بات ہوا ہے جب لومینیز نے ڈبل ایس کو گٹنیپ کر لیا تھا آنے والے اپیسوڈ میں بہت کچھ انہیں لے کر فینس کو پتہ چلے گا لومینیز اور ڈبل ایس کے بیچ یہ رائیولری کہاں تک جائے گی دیکھنے والی بات ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آنے والے سمیہ میں بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں ایج کو لے کر اور ڈومینیز کو لے کر رو کے اگلے ہفتے ان دونوں کے بیچ سنگل سمیچ لیکھنے کو ملے گا حالیہ رو کے اپیسوڈ میں ایلنگ کیا گیا تھا کہ اگلے ہفتے رو کے اپیسوڈ میں ایج اور ڈومینیز پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے آپ کو یاد دلا دیں کہ رو کے حالیہ اپیسوڈ کی شروعات ایج نہیں کی تھی جہاں انہوں نے ڈومینیز کو للکا رہا تھا لیکن تب ہی ری میشٹیو نے انٹری لے لی تھی ری میشٹیو نے ایج کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ری میشٹیو کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپیسوڈ میں براؤن اسٹرومن کو لکھا ہے ڈومینیز میں دھماکتار واپسی کے بعد براؤن اسٹرومن نے کیا ہے بہت بڑا اعلان رومن رینز کی حالت ہوگی خراب ڈومینیز کے رو میں اس ہفتے فینس کو بہت بڑا سرپرائز ملا پوروی یونیورٹل چیمپین براؤن اسٹرومن کی واپسی ہو گئی ہے انہیں دوبارہ ڈومینیز رنگ میں دیکھ کر فینس خوش ہو گئی ہیں ڈیوڈلی نے اس ہفتے فینس کو بہت بڑا سرپرائز دیا ہے باپسی کے بعد براؤن اسٹرومن نے ایک بڑا اعلان بھی کر دیا ہے اب میری باپسی ہو گئی ہے اور کوئی بھی صرف نہیں ہے میں آپ کوئی ہفتے اس میکڈان کے اپیسوڈ میں بھی نظر آوں گا نیکسٹ بات کر دیں اسٹروم روز رومن رینز سے ہارنے کے بعد ڈرو میکن ٹائر نے دیا ہے اپنا بیان کلاس ایڈ تک آسل اب اتحاس کے پننوں کا حصہ ہے کمپنی اب اپنے اگلی بریم لائف ایوینٹ ایکسٹریم روز کے تیاری کر رہی ہے چار ڈیف یوکی میں ہوا کلاس ایڈ تک آسل میں مین ایوینٹ میں ڈرو میکن ٹائر کا مقابلہ رومن رینز سے انڈیو سپیوڈل ڈینورسل چیمپینشپ کے لیے ہوا تھا زبادست میچ میں تا اوسو اس کے بھائی سولو سکوہا کی مدد سے رومن رینز نے اپنی چیمپینشپ درو میکن ٹائر کے خلاف ریفین کرنے میں سفل رہے تھے اس ہار سے اوبرتے ہوئے بریم ٹائر کیرین کروز سے اپنا پرانا حساب پرابر کرنے کے لیے ایکسٹریم روز میں دکھائی دی سکتے ہیں زیرو نیوز کی ایک ریپورٹ کے انسار ایکسٹریم روز شو کے مین ایوینٹ میں میکن ٹائر کا سامنا کیرین کروز سے ہو سکتا ہے حالانکہ میچ میں کوئی شرط بھی جوڑی جائے گی لیکن اس کی کوئی جانگری سامنے نہیں آئی ہے کسی بڑے ایوینٹ میں رینز کا مین ایوینٹ کے علاوہ کہیں اور دیکھنا سنبب نہیں ہے کچھ رپورٹ کی مانو تو ٹرائبل چیف ایکسٹریم روز کا حصہ نہیں ہوں گے ابھی ان خبروں کے پشتی کسی دوسرے سورس سے نہیں ہوئی ہے آنے والے کچھ ہفتر میں آپ کو معلوم پڑھ جائے گا ایکسٹریم روز کا رومن رینز حصہ ہے یا نہیں دیکھنے والی بات ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوتا لائک اور شیئر سبکرائب کر لیں